بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج بار میں برڈے چوکلیٹ کےک جو بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی کہ آپ گھر پر اگر بچے کی برڈے ہیں تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں ہمارے گھر میں تین تین بچوں کی برڈے ہیں ایک میرے بھان جائے گی بھتی جائے گی اور میرے بیٹے زیان کی تو اس لئے میں نے سوچا لذہ یا پر bought ایک ب Further وان کپ آئب ایسنگ شیوگر وان کپ میدہ 3 طیب سپون کوکو پورڈر یا سب ہف کپ zastbonesل تھی ایٹس اور ہاپ ٹی سپون جنة میلے ایسینس تھی 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 بیکنگ پورڈر یہ سی ساپھی غشوپ پوڑ سو sca mrake چ spoke چوس two اور تھوڑا سے اس میں میدہ ایسے ڈسٹ کریں گے اور اس کے اوپر میں بٹر پیپر ہوں گی یہ میں نے دیش کا لیا ہے میں نے آپ کو ککر میں بھی کےک کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی آپ وہ بھی دیکھ سکتی ہیں اگر ککر نہیں آپ نے لینا تو آپ اس طرح دیش کا کوئی بھی لے لیں اس میں بھی بنا سکتی ہیں یہ نیچے میں نے نبک سارا بچھا دیا ہے اور یہ نبک میں نے پہلے بھی بیکنگ میں استعمال کیا ہوا ہے اس کو آپ دوبارہ بھی بیکنگ میں استعمال کر سکتی ہیں اور یہ سٹینڈ ہے یہ ایسے اس کے اوپر ہم لوگ رکھ دیں گے اس کو پھر ہم کور کر دیں گے اور میں نے ابھی آنچ ہلکے رکھی ہے اس کو ہم پری ہیٹ کر رہے ہیں تب تک میں اس کی بیکنگ کا وہ شروع کرتی ہوں تب تک یہ ہمارا گرم بھی ہو جائے گا اور یہ ہے چینی اگ اب اس کو میں بہت اچھا سا بیٹ کروں گی یہ اچھی طرح بیٹ ہو گیا اب اس میں منیلا ایسنس ڈالوں گی اور چھٹکی کے برابر میں نمک ڈالوں گی یہ ویسے میں کیپ کے اسی سے اندازے سے میں ڈال دیتی پینچ آف سالٹ اب اس کو ایک دفع میں دبارہ سے بیٹ کروں گی میدہ اور کوکو پاورڈر بیکنگ پاورڈر ان سب کو میں چھان لوں گی یہ بیکنگ پاورڈر ڈال دیا ون ٹی سپول اب ان سب کو میں اس میں چھان لوں گی مکس کر کے آپ پہلے ہلکیا ہاتھ ہوتے اس کو مکس کریں گے اسی بیٹر سے میں اس کو مکس کر رہے ہیں بیٹر میں نے اور نہیں کیا اب یہ آشتہ آشتہ ہی سارا اس میں مکس ہو گیا اب میں بیٹر کون کروں گی اب میں اس میں گرم پانی ڈالوں گی میں آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ اس میں سے دھوئیں نکل رہے ہیں اور یہ 1x4 cup ہے جو میں اس میں پانی ڈالوں گی اور میں نے سارا بیٹر اس پہ ڈال دیئے اس کو ایک دو دف ہم لوگ اس طرح رکھ کریں گے اور اب اس کو میں رکھوں گی اس میں یہ بھی گرم تو نہیں تھا جب رکھتے ہیں تب ہاتھ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے آپ یہ گلفز پہن لیں تاکہ آپ کے ہاتھ نہ چلیں ہم اتنی ہی آنچ رکھیں گے کیک بنانے کے لیے ہمیں نہیں کر رہے ہیں کیک بلکل تیار ہے اور اس کو ہم نکالتے ہیں اس کو 40 منٹس لگیں کیک کو تیار ہونے میں آپ کیک کو تھنڈا کریں گے اس کے بعد اس کو ہم نکالیں گے یہ چوکلیٹ تھی میرے پاس اس کو میں نے مائکو پیر میں میلٹ کیا اور یہ کریم ہے کریم میں نے لی ہے اس کو گرم کرک کیا اور یہ کریم جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی اب اس کو مکس کریں گے اس میں ون ٹیبل سپون میں نے کوکو پاورڈر ڈالا ہے اور ابھی میں اس میں ون ہی بھر کے ٹیبل سپون آج دنگ شوگر کا ڈالوں گی اس کو مکس کریں گے یہ پایٹنگ بیگ میں تھوڑی سی چوکلیٹ ڈالوں گی کہ اوپر کچھ ڈیزائنگ کرنے کے لیے کیک میں نے نکال لیے یہ ہم پیپر اتاش لیں گے اور یہاں اس کو میں کٹ کر دوں گی اور دیکھیں کتنا اچھا یہ کیک بنا ہے اور یہ سائیڈ پہ ہم لوگ چوکلیٹ لگائیں گے یہ سیمپل میں نے پانی لیا ہے اور بریچ سے میں اس کو ایسے اس پہ لگا رہی ہوں ہے تاکہ یہ تاکہ یہ کیک یہ چوکلیٹ سوس بنائی ہے سیمپل چوکلیٹ سوس اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے ڈسکرپسین میں اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گی اور یہ ہم اس پہ ڈال دیں گے کیک کے اوپر سارا ہوں دیں گے سابہنارabsر liked سط сторону دیں گے에 دیں گے ڈ弱ی بزیمید موسیقی موسیقی تو یہ چوکلیٹ کیک آپ اپنے گھر میں بنائیں اور اپنے پیانو کو کھلائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اور تین اوپشنز آئیں گے اس میں سے آئل پر آپ کلک کیجئے گا تو ملتے ہم اگلی کسی میرے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی